بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار تیز کے فائنل میں پہنچ گیا جی ہاں آج پہلا سمی فائنل آئی سی ورلڈ کپ کا ممبئی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا نیوزی لینڈ اور انڈیا کی درمیان جس میں نیوزی لینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا انڈیا کی طرف سے روحید شرمہ اور شمر گل اوپننگ کرنے کے لیے آئے پہلے آور کی دو کندے بیٹ کرنے کے بعد روحید شرمہ نے ٹرینٹ بول کو تیسری بال پر چوکہ لگایا اور پہلے آور کے اکتام پر انڈیا کا سکور دس ہو گیا دوسرے آور میں شمر گل نے ٹیم ساؤتھی کو دو چوکے لگتا لگائے اور اس طرح انڈیا کا سکور دو آور کے اکتام پر اٹھارا ہو گیا اس کے بعد شمر گل اور روحید شرمہ نے نیوزی لینڈ کے بالوں کی بیٹائی شروع کر دی اور اس طرح انڈیا کے سکور کی ٹرین جو ہے وہ اپنی پٹڑی پر تیزی سے چلنے لگی اور آٹھ ہور کے اکتام پر انڈیا کا سکور 65 یعنی 65 ہو گیا اور روحید شرمہ ٹیم ساؤتھی کی گین پر کین ویلیم سن کو کیچ دے بیٹھے اس کے بعد وانڈاؤن بلے بعد ویرات کولی آئے ویرات کولی اور شبومن گل نے ایک شاندار پارٹنرشیپ بنائی اور دونوں نے فیفٹی فیفٹی سکور کیا فیفٹی فیفٹی کرنے کے بعد دونوں نے بھی نیوزی لینڈ کے بالوں کی خوب دلائی کی ان کی جم کر بٹائی کی اور اس طرح ویرات کولی جو ہے وہ سنچری بنانے میں کامیاب ہو گئے جبکہ شبومن گل انجڈ ہونے کی وجہ سے 85 سکور پر ناٹ آؤٹ چلے گئے اس کے بعد کیل راول آئے شبومن گل کے ناٹ آؤٹ جانے کے بعد شریعہ سائر آئے شریعہ سائر اور ویرات کولی نے بھی ایک شاندار پارٹنرشیپ بنائی اور اپنی جو ہے رنز پٹڑی پر چلنے والی رنز والی ٹرین کو جو ہے مزید آگے بڑھایا اور اس طرح ویرات کولی 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ویرات کولی کا آؤٹوں نے کے بعد کیل راول ان کے کیپر آئے اور دونوں نے بھی 60 رنز کی پارٹنرشیپ بنائی اور اس طرح شریعہ سائر جو ہے وہ 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پھر ڈاٹ اوٹ جانے والے شبمن گل اور کیل راول نے آخری آٹھ ہور کھیل لے اور آخری آٹھ ہور میں ان دونوں نے مل کر 105 رنز بنائے اور اس طرح انڈیا کا سکور مکررہ ہور کے افتتام پر چار وکٹوں کے نقصان پر 397 ہو گیا اور انڈیا کی انہیں ختم ہو گئی انڈیا کی طرف سے آج سب سے زیادہ سکور ویرات کولی نے 117 رنز بنائے اور اس طرح ویرات کولی نے آج سنچری مکمل کر کے سنچریوں کی 50 مکمل کر لی یعنی پچاس سنچریوں کی بندے میں ہو گئی اور وہ انڈیا کا سب سے زیادہ سنچریوں میں سب سے زیادہ سنچریوں بنانے والا بلے باز بن گیا اور اس کے بعد ٹنڈول کر کرنا بناتا ہے اس کے بعد شریعہ سائر نے بھی 105 رنز بنائے اس کے بعد شبمن گل نے 85 اور روز شرمہ نے 47 رنز بنائے اگر نیوزیلینڈ کی بولنگ کی بات کی جائے تو نیوزیلینڈ کی طرف سے لوکی فارگوسن نے دو، ٹرینڈ بول نے ایک اور ٹیم ساؤتھی نے ایک وکٹ آسل کی اور اگر رنز پڑھنے کے حساب سے بات کی جائے تو تمام بولنوں کو یکسہ رنز پڑھے یعنی سب ہی کو ایک رنز کے ساتھ انڈیا کے بیٹ سمینوں نے سکور ڈالا جب نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کی باری آئے تو نیوزیلینڈ کی طرف سے ڈیمن کونوے اور ریچن رویندرا اپننگ کرنے کے لیے آئے اور دونوں بلے بعد چار آور کھلنے کے بعد پانچویں آور میں مومن شامی کی گین پر پہلا آؤٹ ہو گیا یعنی ڈیمن کونوے کیپر کو کیچ دے بیٹھے اور ساتھوں آور مومن شامی کروانے آئے تو اس وقت بھی ریچن رویندرا کیپر کو کیچ دے بیٹھے اور اس طرح نیوزیلینڈ کی سات آور میں دو وکٹیں آؤٹ ہو چکی تھی اس کے بعد کین ویلیم سن اور ڈیرل میچل نے ایڈیا کے بولنوں کے سامنے مضامت کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنے پیچ پر اپنا وقت گزارتے گئے جیسے جیسے وقت گزارتا گیا دونوں بلے بعد سیٹ ہو گئے اور پھر انہوں نے سکور بنانا شروع کر دیا کین ویلیم سن اور ڈیرل میچل دونوں نے مل کر ایک سو پنچتر رنز کی پارٹنرشپ بنائی اور اس طرح نیوزیلینڈ کی تیسری وکٹ جو ہے وہ دو سو بائیس رنز پر گئی اور چوتھی وکٹ بھی جو ہے وہ اسی وقت مومن شامی کے اسی عور میں گر گئے جہاں تیسری وکٹ کین ویلیم سن کی آؤٹ ہوئی تھی اور اس طرح نیوزیلینڈ کی دو سو بائیس رنز پر چار وکٹیں آؤٹ ہو گئی اس کے بعد دیرل میچل کا ساتھ دینے کے لیے ایک گلین فلیپس آئے گلین فلیپس اور ڈیرل میچل نے پچاس رنز کی پارٹنرشپ بنائی اور اپنی ٹیم کو اور نزدیک ٹارگٹ کے اور نزدیک لے گئے اس کے بعد مومن شامی کی گین پر گلین فلیپس جو ہے وہ تیتیس رنز پر رمیدرہ جڈیجا کو باؤنٹری پر کیچ دے بیٹھے اور پھر ڈیرل میچل کا ساتھ دینے کے لیے چیپمن آئے چیپمن بھی دو رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اور پھر جو ہے چھتالیس میں اوور میں ڈیرل میچل بھی رمیدرہ جڈیجا کو کیچ دے بیٹھے پلدیف جادب کیین پر اور اس طرح نیوزیلینڈ جو ہے وہ اپنا جیتا ہوا میچ ہار گئی اگر نیوزیلینڈ کی طرف سے ہائیس سکور کی بات کی جائے تو نیوزیلینڈ کی طرف سے ڈیرل میچل نے ایک سو چونتیس اور کین ویلیم سر نے ایک سکسٹی فائف رنز بنائے اس کے بعد باقی بلے بات جائے وہ تیس اور پچیس کے درمیان جائے وہ آؤٹ ہوتے گئے اور اس طرح نیوزیلینڈ انڈیا سے سمی فائنل کا میچ ہار گیا اگر انڈیا کی بالنگ کی بات کی جائے تو انڈیا کی طرف سے محمد سیراج انڈیا والوں کے لیے مہنگے ثابت ہوئے محمد سیراج نے آٹھ ہور میں ستر رنز دیئے جبکہ اس کے علاوہ باقیوں بولروں کو کم سکور پڑے محمد سیراج کی نسبت نیوزیلینڈ کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے اوپنر تھے کیونکہ دونوں اوپنر پہلے چار ہور میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے اگر اوپنر اوٹ نہ ہوتے تو پاور پلے کے دس آور میں اچھا خاصا سکور ہوتا کیونکہ بعض والے بلے بازوں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور سکور کو اپنے ٹارگٹ کے نزدیک لے گئے لیکن اوپننگ پارٹنشپ نہ ملنے کی وجہ سے نیوزیلینڈ اپنا سمی فائنل کا میچ ہار گئی سمی فائنل جیتنے کے بعد انڈیا جو ہے وہ اپنا یاروہ میچ ورلڈ کپ کا جیت گئی اس سے پہلے انڈیا نے دس میچ کھیلے ہیں اور دس کے دس ہی جیتی ہے کوئی ایک میچ بھی نہیں ہاری یہاں ورلڈ کپ کی ناقابل شکیست ٹیم ہے جبکہ دوسری ٹیموں کی بات کی جائے جو سمی فائنل میں پہنچی ہیں تو اسٹیلیا ساؤتھ افریقہ نیوزیلینڈ ہے وہ باقی ٹیم میں ایک ایک دو دو میچ ہاری ہوئی ہیں لیکن انڈیا کوئی میچ بھی نہیں ہاری گیارہ میچ انڈیا نے کھیلے ہیں اور گیارہ گیارہ ہی جیتی ہے